ہمارے ساتھ فیصلہ باد بھی اس نے ہمارا گھر بنا کے دیا ہماری شادیہ بھی اسی نہیں کی ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کنفرم یہ کہیں گے ہوئی طلاق گئی ہے تو کس خطے میں ملے گی ایک تو اس کی نظر تھی اس کے گھر پہ ایک شادی اس نے کی تھی اس کی ٹینشن وہ طلاق ہو گی سر ایک خاص قسطن آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ تارک صاحب اس دنیا میں اب نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ٹینشن تو ہر انسان کو ہوتی ہے چھوٹی بڑی ممولی سب اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے اکیلے پالا اور بڑے مضبوط دل انسان تھے جو اوڑتیں نہیں کر پاتی وہ وہ بھی کر پائے تو اس کی کیا وجہ تھی ان کی بیوی کی دیتھ اس وقت ہوئی ہے جب اس کو ضرورت ہی بیوی کی بیٹا بھی میرا خیال چار سال کا تھا تین سال کا تھا تین سال کے بچے کو کیا پتا ہے بیوی کی دیتھ ہوگی بچے کو پالنا پڑ گیا میں سکول چھوڑ کے آ رہا ہوں باپ گھر پہ ڈیوٹی دے رہا ہے ڈرامے پہ آگے وہ اس کو ڈیوٹی دے رہا سکول چھوڑے ٹینشن تو اس کو ہے تھی ایک شادی اس نے کی تھی اس کی ٹینشن وہ طلاق ہوگی کسی وقت کی تھی وہ دو ہزار نو میں کی تھی وہ رہی نہیں اس نے بہت ٹینشن دی تھی دو ہزار نو سے دو ہزار پائیس تک دو ہزار نو سے شادی یہ دو ہزار بارہ میں طلاق ہوگی تھی وہ لڑکی نے کیا کیا کہ ایک تو اس کی نظر تھی اس کے گھر پہ ایک اس کے بیٹے کو راستے سے ہٹانا چاہی تھی ایک تو بیٹا تھا ایک بیٹا ہے تو ستیلا تھا نا تارک ٹیڑی رہے گا میں کلانوں یہ تو سب کو پتا اس کے فیصلے اس کے بڑے نو بڑے کرا دی ہیں وہ کہتی آخر ان کا لیدگی ہوگی دو بچییں تھی بچی اس کے پاس تھی ابھی تک وہ ٹینشن دے رہی تھی ابھی تک وہ ٹینشن دے رہی بھائی کا نام تھا خرچہ یہ دیرہ دالت میں پچیس ہزار بیعہ پر منت جمع ہو رہا ادھر لیکن وہ ٹینشن دے رہی ہے نا ٹینشن دے رہی ابھی وہ کہا رہی میں ملنے ہوں جب ہو اطلاق گئی تو کس خطے میں ملے گی جب بچییں نہیں پال رہی تو ہمیں دے دیں اگر تارک نے کہا یار شباز میں نہیں لڑکیوں کے ساتھ لڑ سکتا اس کا ویزا ابھی اس کی وجہ سے رک گیا یہ یکے جانا تھا اس نے یکے جاتا ادھر بیمار ہو جاتا خدا کرے ادھر علاج ہو جاتا شاید ادھر کوئی اچھا ہو جاتا اللہ کے کام تھے نا رک گیا ٹھیک ہو گیا اس نے ویزا اس کا روک دیا ابھی تک وہ ٹینشن ہے کبھی کسی کے کال ابھی اس کے پاس ایک لاکھ نمبریں لوگوں کے اسی نمبروں کی وجہ سے وہ طلاق ہوگی ورنہ تارک ٹیڑی ورگہ دین کا بندہ اس ٹھني جلدی طلاق نہیں دے گا میرا بائی ہے اگر مجھے کہے کھنا اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو میں بائی کو چھوڑ دوں گا میرے بیوی اس کے سکون ہے میں بائی کو چھوڑ دوں گا میں بیوی کو چھوڑوں ٹھیک ہے اس کو سکون ہی نہیں تھا Doarman Yang dens salvation وہ ٹھیٹر کام بھی بول گیا اپنا کام بھی بول گیا اپنا اس لڑکی نے ٹینشن نہیں چھوڑی کبھی کسی ٹھانے میں فیار کر دی کسی میں وہ پچھلے دنوں وجہ میں فروغ میں ملنا ہے آؤ ملاتے ہیں لیکن بچیوں کو لاؤ نا بچیوں اس وقت ملائی نہیں ہے جب اس کو ملنے کا ٹین تھا اب بیمار ہوئے بچیاں لے آئی جب وہ کہہ رہا بچی مجھے ملاؤ خرچہ لے رہی ہے ملاؤں نہیں رہی خرچہ لے رہی ملاؤں نہیں رہی اب بیمار ہوئے بچیوں کو لے آئی آپ سمجھتے ہیں کہ انہی ڈپریشنوں سے تارک صاحب کی جان گئی ہم تو یہی کہیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کنفرم یہ کہیں گے ناظرین تارک صاحب کے بڑے بھائی مارست موجود ہیں یہ ان کے ساتھ لاہور میں رہتے تھے یہ ان کی آپ نے تمام گفتگو سنی اب یہ جو فیصل آباد میں رہتے ہیں ان سے ہم اظہارے افسوس کرتے ہیں تارک صاحب کا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ٹائم گزرا ان کو کیسے پتا چلا یہ کیسے لاہور آئے مجھے یہی میرے بھائی نے شباز نے فون کیا تھا صبح نا تو رات کو تو انہیں نے بتایا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے تو صبح جیسے ہی فجر کی نماز کا ٹائم ہو تو انہیں نے مجھے فون کر کے بتایا تو ابھی حالت نا سیریس ہے یہ نہیں بتایا کہ اس کے دیتھ ہو گئی ہے تو بعد میں پھر کال آئی انہوں نے کہا ابھی نا اس کے سانس چاہ رہے ہیں مگر نا دل کو پمپ کر رہے ہیں اس کے ہار کو تو تقریبا مجھے ساڑھے چھے بجے ان کو فون آ گیا کہ اب نفوت ہو گئے تو آپ لوگ آ جوں تو اسی وقت ہم فیصلہ بات سے ادھر لاہور آ گئے کیونکہ ہمارا بھائی تھا ہم ویسے بھی اس کے پاس ادھر ہی رہتے تھے زیادہ تار میں فیصلہ بات سے اکثر آ جاتا تھا میرے بچے آ جاتے تھے فیصلہ بات بھی جب وہ جاتا تھا ڈراما کرنے میں ہی اس کے ساتھ ادھرنا ایک افتہ رہتا تھا اگر وہ ملتان جا رہا مجھے لے کے جا رہا گجران بھالے جا رہا تو میں ساتھ جا رہا ہوں لاہور آج ہوں چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ میں اس کے گھر آتا تھا چھوٹیاں گزار دیں ٹیٹر میں اس کے ساتھ جاتا تھا میرے بچوں سے پیار کرتا تھا سارا معاملہ یہی ہمارے دیکھتا تھا ہمارا بھائی بھی تھا باپ بھی تھا تو آج دنیا میں نہیں رہا اس کی کمی تو نہیں پوری ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے اور جو جو ہمارا یہ پروگرام بھی دیکھے جس کو پتا ہے تارک ٹیڈی کا وہ ہمارے بھائی کے لئے دعا بھی کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آخرت میں آسانی پیدا کریں تو بہت ہی اچھا بجاتے خود اچھا انسان ایکٹرو تو تھا مگر انسان بھی اچھا تھا اس کو وہ کہتے نہیں پنجابی میں کہ پورا پائی ہے یہ پورا فیملی والا پائی تھا بہن بھائیوں کو ملنے والا تھا ہمارے ساتھ فیصلہ بعد بھی اس نے ہمارا گھر بنا کے دیا ہماری شادییں بھی اسی نہیں کیئے کیونکہ پہلے وقت اور تھا پہلے دس سالا گزر گئے اس کو خود سٹینڈ ہوتے جب یہ سٹینڈ ہوا انہوں نے تھوڑا تھوڑا ہمیں بھی کیا تو جب وقت آیا زیادہ سٹینڈ ہونے گا پھر کرونا آگیا اس کے بعد خود بیمار ہو گیا پیسہ اس کا ادھر بھی لگتا رہا سارے معاملات تب وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں انشاءاللہ بیٹا ہے اس کا جو نا وہ ہمارا ہی بیٹا ہے ہم اس کا انشاءاللہ خیار رکھیں گے اس کا ساتھ ہی ہم رہیں گے جی ناظرین تاریخ ٹیڈی صاحب کے بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے تمام گفتگو سنی کہ کس طرح کے وہ انسان تھے اور کس طرح ان کی جو ہے وہ ڈیتھ تھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک تھیٹر میں کام کرنے والا بندہ پوری دنیا کو ہسانے والا فیمس بندہ جو ہے وہ ایک بیوی کی پریشانی سے بہت زیادہ پریشان تھا اور ایک عورت کی وجہ سے جو ہے وہ اندر ہی اندر اندونی غم کی وجہ سے وہ بندہ بیمار ہوا اور اس کے بعد آٹھ دس سال سے اس غم کی وجہ سے آخر کار ان کی آئی ڈیتھ ہوگی اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں کہتے ہیں کہ عورتوں کو غم ہوتے ہیں اور بعض غم مردوں کو بھی ایک دیمک کی طرح جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں یہ بھی ایک تاریخ صاحب کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا جس دیمک نے ان کا اختتام کر دیا تو دل سے دعا ہے کہ سب ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ